موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اس کے بعد جو سوالات آوڈیو میں ہم کو پھلتے ہیں نہیں چنتے ہیں اور آخر میں جو تحریری سوالات ہوتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی پہری سے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمول ہدا میرا سوال ہے شاک ایک عورت ہے جس نے کسی مرش شادی کی اور اس عورت کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اس کے پہلے شوہر سے ایک لڑکی ہے اور جس سے اس نے دوبارہ شادی کی اس مرد کو بھی اس کے پہلے بیوی سے ایک لڑکا ہے اور یہ دونوں کی شادی ہونے کے بعد یہ دونوں کے جو اس عورت کی لڑکی اور اس مرد کا جو لڑکا تھا جب یہ دونوں بڑے جوان ہو گئے تو یہ دونوں کی آپس میں شادی کر دے گئے اس لڑکی کی اور اس لڑکے سے یعنی یہ دونوں بھائی بہن ہوئے یہ اس کے دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے کیا یہ شادی درست ہوگی اس کے بارے میں وضاحت کیجئے شاک السلام علیکم ورحمت اللہ یہ نجم الحدا بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کی دوسری شادی ہوتی ہے اس کی پہلی ایک بار شادی ہو چکی ہے اور پہلی جب شادی ہو چکی ہے تو اس کے پاس جو ہے ایک لڑکی ہے مانگی اس کے پاس ایک لڑکی ہے اب یہ عورت دوسرے مد سے شادی کرتی ہے اس مرد کے پاس ایک لڑکا ہے جب اس کو آپ عدلی بدلی کر لیں اس کے پاس لڑکا اس کے پاس لڑکی ہے اس کے پاس لڑکی ہے ایک ہی بات ہے تو عورت دوسری شادی کرتی ہے اور اس کے پاس پہلے سے ایک لڑکی ہے اور یہ لڑکی اس کے سابق شوہر سے ایکس ہزبنڈ سے ہے اس کے پاس اب جس دوسرے مرد سے یہ شادی کرتے اس کے پاس بھی ایک لڑکا ہے لیکن وہ اس عورت سے نہیں ہے اس کی ایک اور بیوی تھی مالج اس کا انتقال ہو گیا یا کچھ بھی مسئلہ ہو گیا اس کا ایک لڑکا ہے اس نے اس سے شادی کیا اس عورت سے شادی کیا تو اب پہلے سے اس کا ایک لڑکا ہے لیکن وہ کسی اور عورت سے ہے کسی اور بیوی سے ہے اور اس نے جو یعنی آدمی نے جو دوسری شادی کی ہے اور عورت کی بھی دوسری شادی ہے اور یہ ساتھ میں ایک لڑکی لے کر آئی ہے جبکہ یہ لڑکی کسی اور مرد سے ہے تو اب یہ دونوں اپنے اپنے بچوں کی آپس میں شادی کرا سکتے کیلئے عورت کے پاس جو لڑکی ہے اور شوہر کے پاس جو لڑکا ہے یہ ان دونوں کا اپنا اپنا بچہ ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی connection نہیں ہے یعنی بیوی کے پاس جو لڑکی ہے اور اس کے شہر کے پاس جو لڑکا ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے بھائی صاحب نے اس میں کہا کہ بھائی بہن ہے بھائی بہن نہیں ہے یہ یہ نہ تو دیکھیں بھائی بہن کی تین شکل ہوتی ہے ایک کہتے ہیں سگے بھائی بہن سگے بھائی بہن کب ہوں گے جب دونوں کا باپ ایک ہو اور دونوں کی ماں ایک ہو اور یہاں کیا ہے نہ دونوں کا باپ ایک ہے نہ دونوں کی ماں ایک ہے اس لئے سکے بھائی بہن نہیں ہو سکتے بھائی بہن کی دوسری قسم ہوتی ہے باپ شریک بھائی بہن یعنی دونوں کی ماں الگ الگ ہو لیکن باپ ایک ہو یہاں یہ بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں کی ماں الگ الگ ہے اور دونوں کا باپ بھی الگ الگ ہے بھائی بہن کی ایک تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو یہاں پہ ایسا بھی نہیں ہے دونوں کی ماں بھی الگ الگ ہے باپ بھی الگ الگ ہے تو حقیقت میں یہ کسی بھی اعتبار سے بھائی بہن نہیں ہے تو بھائی صاحب نے جو سوال میں کہہ دیا کہ دونوں بھائی بہن ہیں یہ بھائی بہن نہیں ہیں اور جب بھائی بہن نہیں ہے یعنی ایک دوسرے سے بلکل الگ ہیں ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے اس لئے جب ایک دوسرے سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے رشتے بتائے گئے ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے اس لشٹ میں اس فہرست میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں اس لئے یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں بلکہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دوسری خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اسی ٹائپ کے دو بچوں نے آپس میں زنا کر لیا چنانچہ مصنف حد و رزا کی روایت ہے جل نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون روایت میں یہ ہے کہ موحب بن رباح یہ ایک شخص تزوج عمرتن اس نے ایک عورت سے شادی کی وللمرأت ابنت من غیر موحب اور اس جس سے انہوں نے شادی کی اس کے پاس ایک لڑکی تھی وہ کسی اور شہر سے لڑکی تھی وللموحب ابن من غیر عمرتی اور موحب کے پاس بھی ایک لڑکا تھا جو اس بیوی سے نہیں نئی بیوی سے نہیں پرانی کسی بیوی سے تھا اس کے بعد جب ان دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں کے پاس ایک لڑکا ہے عورت کے بیوی کے پاس ایک لڑکی ہے اور شہر کے پاس ایک لڑکا ہے پھر ہوا کیا روایت میں ہے فَعَصَابَ اِبْنُ مَوْحَبٍ اِبْنَ الْمَرْعَاتِ تو ہوا یہ کہ موحب کا جو لڑکا تھا اس نے موحب کی بیوی کی لڑکی کے ساتھ زنہ کر لیا دونوں نے آپس میں بدکاری کر لیا فَعْصَابَ اِبْنِ الْمَوْحَبٍ فَعْصَابَ اِبْنِ الْمَوْحَبٍ تو یہ معاملہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس لائے گیا فَحَدَّ عُمَرُ اِبْنَ مَوْحَبٍ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے موحب کا جو لڑکا تھا اس کو تو اسی وقت کوڑے لگوائے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی تو غیر شادی شدہ بچے جب زنہ کرتے ہیں تو ان کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے ان کے لئے موت کی سزا نہیں ہوتی ہے شادی شدہ جب زنہ کرتا ہے تو اس کے لئے موت کی سزا ہوتی ہے یعنی رجم کی سزا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے لڑکے کو مارا یعنی لڑکے پر حد جاری کی وَأَخَرَ الْمَرْأَتَ حَتَّ وَزَعَتْ اور وہ جو لڑکی تھی جس کے ساتھ زنہ کیا تھا اس پہ حد جاری کرنے کو ملتوی کر دیا ڈیلے کر دیا کیوں کیونکہ وہ حاملہ تھی اس زنہ کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ بھی ٹھہر گیا تھا تو چونکہ حاملہ تھی پیٹ میں بچہ تھا تو اب یہ اس کو مارتے تو بچے کو نقصان مہ سکتا تھا اس لئے اس کو سزا نہیں دی گی حَتَّ وَزَعَتْ یہاں تک کہ اس نے بچہ جن دیا جب وہ بچہ باہر آ گیا اس کے جسم سے اس کے پیٹ سے باہر آ گیا بچہ جن چکی ثُمَّ حَدْ دَحَا اس کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی پر بھی حد جاری کی یعنی اسے بھی سزا دیا کیونکہ دونوں نے مل جل کے یعنی باہمی رضا مندی سے بدکاری کیا تھا اس لئے دونوں کو سزا دی گئی اچھا اس کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کچھ اچھا کرنے کے خیال سے یہ چاہا کہ دونوں کی اب شادی کرا دیں ٹھیک ہے دونوں بچوں سے گلتی ہوگی گلتے ہونے کے بعد ان کے سزا بھی مل گئی تو اب کیا کرتے ہیں شادی کرا دیں تاکہ یہ جو بچہ ہے ان کے ساتھ میں رہے اور یہ معاملہ ان کا ہلکہ ہو جائے اور یہ دونوں ایک ساتھ میں رہیں گے تو آگے چل کر کوئی دکت نہیں آئے گی تو روایت کے الفاظ وَحَرَ سَعَلَا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان دونوں کو اکٹھا کر دیں فَآبَا ابن موحد لیکن لڑکے نے انکار کر دیا یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی شادی کرانا چاہتے یہ دونوں کی شادی کر دیں دونوں اکٹھے رہے لیکن پھر لڑکے نے انکار کر دیا یہ جو واقعہ ہے صحیح صندوق سے ثابت ہے اور یہ مصنف عبدالرزاق سے میں نے پیش کیا بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے صحیح صندوق کے ساتھ موجود ہے اور اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو وہی چیز جو بھائی صاحب کا سوال ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک لڑکی دوسری شادی کرتی ہے پہلے شاہر کی لڑکی ساتھ میں رکھتی ہے اور دوسرا بندہ جس سے شادی ہوتی ہے اس کے پاس بھی ایک لڑکا ہے کسی اور بیوی سے تو دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتے کی نہیں تو ہو سکتی یہ مثال موجود ہے یعنی خلیفے دوم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ ان دونوں کی شادی کرانے کی کوشش کی یا اور بات ہی کی لڑکے نے جو ہے رضا مندی ظاہر نہیں کی شادی نہیں ہو سکی لیکن شادی کرانے کی کوشش کی اس کا مطلب اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ ایک چیز اس واقعے سے سیکھنے کی ملتی ہے اچھا اسی واقعے سے ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے بہت ہی اہم چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی شادی سے پہلے زنا کر لیتے ہیں تو بچے کی ولادت سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی ہے اس پر میری ایک مستقل ڈیٹیل میں ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس تعلق سے میرا ایک آرٹیکل بھی ہے ڈیٹیل میں تفصیل میں جس میں یہ مسئلہ میں نے واضح کیا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی زناکاری کرتے ہیں اور لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے پرگنٹ ہو جاتی ہے تو پھر بچے کی ولادت سے پہلے یہ دونوں شادی نہیں کر سکتے اس کیس میں آپ دیکھیں کہ لڑکا لڑکی نے زنا کیا لڑکی حاملہ ہو گئی اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ دونوں کو ملا دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بروقت نہیں ملایا بلکہ بچہ جننے کے بعد ملانے کا پروسس انہوں نے شروع کیا لیکن آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں دیکھا کہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے تو اس پہ پردہ ڈالنے کے لئے دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ کیا ہوا کہ ایک گنہگار کے ساتھ آپ تاؤن کر رہے ہیں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنے شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اسی لئے کہا ہے کہ یہ زنا سے بھی بترین کروائی ہے یعنی کوئی شخص اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لئے دونوں کی شادی کرتا ہے تو یہ زنا سے بھی بتر معاملہ یہ زنا سے بھی بترین معاملہ ہے آپ کو سیکھنا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعی سے سیکھیں آپ کو سیکھنا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز عمل سے سیکھیں کہ انہوں نے پہلے صاف صفائی کیا کہ انہوں نے پہلے زناکاری کی سزا دی ان کو بچے کو پیدا ہونے دیا جب زنا کا معاملہ صاف ہو گیا آپ ان دونوں کی شادی کرائیں فرق یہ ہے کہ اب جب ان دونوں کی شادی کرائیں گے تو اس شادی کا مقصد اس گناہ پہ پردہ ڈالنا نہیں ہے تو اگر آپ کو کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کسی برائی پہ پردہ من ڈالیں اور یہ برائی ایسی برائی ہے کہ اگر اس کو پردے میں رکھا گیا تو بہت سارے حقوق متاثر ہوتے ہیں دیکھیں ایک جنرل برائی کسی ایک شخص کی ہوتی ہے تو جس میں مثال کی طرف پہ کوئی شراب پی رہا ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے اس کو چھپا لیا اچھی بات ہے لیکن ایک ایسی برائی جس کو دبانے سے لوگوں کی حقوق مارے جائیں اور اسلام کا نظام درہم برہم ہو اس برائی میں برے لوگوں کے ساتھ آپ کوئی تعاون نہیں کر سکتے چنانچہ اس طرح کے ناجاز بچے ان کو اگر لیگل بنانے کی کوشش کی جائے تو آگے یہ وراثت کا مسئلہ آتا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو یہ دوسری چیز بھی اس واقعے سے ہم کو سیکھنے کی ملتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر دونوں نے شادی سے پہلے زنا کیا لڑکی حملہ ہوگی تو ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے جیسا کی اس واقعے میں ہم کو ملتا ہے اس طرح سے اس واقعے سے ایک اور چیز سیکھنے کے ملتی ہے کہ دیکھئے رشتداریوں کے نام پہ تعلقات کے نام پہ پردہ کو اور پردے کے احتیاط کو ختم نہیں کرنا چاہیے جائزے بات ہے کہ اس میں کیا تھا میاں بیوی ساتھ میں رہتے تھے دونوں کو اپنا اپنا لڑکا تھا دونوں کو ایک ساتھ میں رکھ دیا اور نتیجے میں کیا ہو گیا یہ بدکاری ہو گئی تو یہاں پہ ان دونوں کو الگ الگ رہنا تھا پردہ کرنا تھا ایک دوسرے سے پردہ واجب تھا یہاں پہ پردہ نہیں کیا تو یہ کانڑ ہو گیا اس لئے وہ لڑکا اور لڑکی جن دونوں کی شادی ہو سکتی ہے ان کا ایک دوسرے سے پردہ کرنا یہ لازم نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں برحال بھائی صاحب نے جو اصل سوال کیا تھا اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے امید ہے کہ یہ بات واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں فردوس آلام پورنیا بیہار سے بول رہا ہوں مغرب کے نماز سے پہلے کسی دوسرا نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے کوئی دوسری نماز پڑھ سکتا ہوں کی نہیں اب مغرب کی نماز سے پہلے ان کی کیا مراد ہے اللہ وعالم ایک مرادی ہو سکتی ہے کہ اثر کے بعد کا وقت مغرب سے پہلے یعنی اثر کے بعد یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے شاید ان کی مراد ہوں تو دیکھیں سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی اثر سے لے کر مغرب تک نارمل کوئی نماز نہیں ہے کوئی نماز نہیں ہے بعض راعتوں میں سنتوں کا ذکر ملتا ہے وہ مختلفی مسئلہ ہے لیکن عام طور سے علماء کی رائے یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی بیش میں کوئی نماز نہیں ہے اللہ اے کی اثر کی نماز کسی کی چھوٹ گئی ہو تو وہ بعد میں جا کے پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو سببی نمازیں ہیں جیسے تہیت المزدد کا مسئلہ ہے کوئی اس وقت مسئلہ میں آتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے وہ اس وقت ہو سکتی لیکن یہ جو سببی نمازیں ہیں ان نمازوں کے علاوہ کوئی الگ سے نفیل نماز اثر اور مغرب کے بیش میں نہیں ہے تو اگر بھائی صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے اور اگر بھائی صاحب کے پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے ابھی مغرب کی فرض نماز ہونے والی ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو اس سے پہلے کیا کوئی سنت ہے کی نہیں تو اگر یہ سوال ہے تو یہ جان لینا چاہئے کہ اس سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں یہ سنتیں موقع دہ نہیں یعنی اس کی بہت زیادہ تعقید نہیں آئی ہے لیکن بہرحال اس کی مشہوریت ثابت ہے یہ نماز پڑھی آ سکتی ہے چنانچہ اس کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں مثلا صاحب بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 624 عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَ كُلِّ اَذَانِنِ صَلَاتِ ہر دو آزان کے بیچ میں نماز ہے ہر دو آزان کے بیچ میں نماز ہے ثلاثا تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیمن شاع جو پڑھنا چاہے مطلب ہی کہ ہر دو آزان کے مطلب کہ ایک آزان جو نماز کیلئے بلانے کیلئے کہی آتی ہے اور دوسری اقامت جماعت خرید ہوتی ہے جو اقامت کہی آتی ہے اس کو بھی آزان کہا جاتا ہے تو ان دونوں آزان کی بیچ میں دو رکع سنت آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ خاص مغرب کے تعلق سے صراحتا حدیث بھی مروی ہے چنانچہ یہی صحابی صحیح بخاری کے ایک دوسری حدیث میں روایت فرماتے ہیں حدیث نمبر 1183 1183 کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاة المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو قلف الثالثة لمن شاع یعنی دو بار کہا کہ صلو قبل صلاة المغرب مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو دو بارے سے کہا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو یعنی نفیل نماز پڑھو قلف الثالثة لمن شاع تیسری بار کہا جو چاہے یہ جو چاہے کیوں کہا کیونکہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی بات تو حکم کے سیگے سے کہی تھی صلو یہ حکم کا سیگہ تھا اب اگر آگے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ جو چاہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے یہ چیز فرض ہو جاتی اس کا پڑھنا ضروری ہو جاتا اس لئے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم میں تیسری بار کہا لمن شاع جو چاہے وہ مغرب سے پہلے پڑھ لے اس کے بعد آگے مزید وضاحت ہے کہ یہ کیوں کہا کہ لمن شاع کی جو چاہے پڑھ لے فرمایا اس بات کو ناپسند کرتی بھی کہیں لوگ اسے لازمی طریقہ نہ بنا لے یہاں سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سنت نہ بنا لے یہ سنت ہے ہی یعنی سنت کا جو ایک معنی یہ ہوتا ہے نبی کا طریقہ تو اس معنی میں وہ سنت ہے لیکن یہاں جو کہا یہاں پہ سنت کا لفظ یہ واجب کے معنی میں ہے یہ فرض کے معنی میں ہے جیسے دوسرے حدیث میں جو میری سنت سے راج کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے یہاں سنت کا مطلب واجبات ہیں ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت جس کو آپ ترک بھی کر دیں تو کوئی گناہ نہیں اس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس سے اراز کرے گا وہ ہم میں سے میں نہیں ہے ملکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنت سے مراد واجبات کو لے رہے ہیں جو میری سنت سے اراز کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے جو حکم ہے اس کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا تو یہاں بھی جو سنت کا لفظ ہے یہ واجبات کے معنی میں ہے اور یہ فقہہ کے ہاں جو اسطلاح ہے نا یہ بات یاد رکھیں کہ فقہہ کے ہاں کسی ورڈ کی کوئی خاص مینی ہے کسی لفظ کا کوئی اسطلاحی معنی ہے کسی لفظ کا تو وہ معنی فقہہ کی نظر میں اسطلاحی معنی تب مراد ہوگا جب فقہہ اس لفظ کو یوز کریں لیکن اگر وہی لفظ قرآن میں آ جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے تو وہاں وہ معنی مراد لیا جائے گا جو قرآن اور حدیث میں لیا جاتا ہے جو نبی کے دور میں لیا جاتا تھا نہ کی بات کہ فقہہ نے کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لئے بنا لیا تو اب وہ لفظ پرانے زمانے میں استعمال ہو تو وہاں بھی وہی معنی مراد لے لیں گے تو یہ غلط ہوگا مثال کے طور پر آج کل ٹیلی فون ہے نا تو اس کے لئے حاطف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ آج کے زمانے کے لوگوں نے حاطف کا ایک نیا معنی بنایا ہے اب یہی لفظ حاطف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی عربی شخص کے زبان پر استعمال ہو جائے تو آپ کیا کہیں کہ اس کا معنی ٹیلی فون ہے نہیں اس وقت تو ٹیلی فون تھا ہی نہیں یعنی اس وقت اس لفظ کا وہ معنی نہیں تھا ایسے ہی موبائل کے لئے جوال کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آج کے لوگوں نے اس لفظ کا یہ معنی لیا ہے اب اگر چودہ سو سال پہلے کسی عربی کے زبان پر یہ لفظ آ گیا یا کہیں استعمال میں آ گیا تو وہاں بھی وہ معنی کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا تو جیسے دن گزرتا ہے لوگ کسی دور میں کسی خاص معانی کے لئے کسی خاص اوبجیکٹ کے لئے ایک لفظ خاص کر دیتے ہیں اور اس لفظ کا اس سے پہلے وہ معنی نہیں ہوتا ہے تو ایسے لفظ سنت ہے کہ بعد میں فقہ نے سنت کا مطلب یہ لے لیا کہ ایسا شرعی حکم یا ایسی شرعی تعلیم جس کو آپ کر لیں تو سواب ملے گا چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ملے گا اس کو بولتے ہیں سنت لیکن یہ فقہ کا بنائے ہوا معنی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت کا یہ معنی نہیں مرالیہ جاتا تھا تو یہ جو حدیث میں آگیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لے تو یہاں سنت کا مطلب واجب ہوگا کیونکہ اس کو صحابہ استعمال کر رہے ہیں یہ حدیث میں استعمال ہو رہا ہے فقہ اگر استعمال کریں گے سنت کا لفظ اپنے اسطلاحی مانے میں تو ہمانا اس کا الگ ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ کہ مغرب سے پہلے دور کا سنت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اولی شکل میں بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام بھی باقعدہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے بلکہ صحابہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مذہب میں آتے تھے تو اتنی کسرت سے لوگ مغرب سے پہلے سنت پڑھتے تھے کہ بعد میں آنے والے کوئی لگتا تھا کہ جماعتی قدم ہو گئی ہے یعنی مغرب کی نماز ہو گئی ہے اور بعد والی سنت پڑھی جا رہی ہے تو اس لیے مغرب سے پہلے دو رکھت سنت ثابت ہے کوئی پڑھنا چاہے پڑھے کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ چیز حدیثوں سے ثابت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ احسان بھائی ہے ممبئی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ کیا سسرال کی عورتیں پردے میں رہ کر ولیمے کی دعوت میں آ سکتی ہیں تو دیکھئے دعوت سے متعلق جو حدیث ہے کہ دعوت دی جائے اور کوئی دعوت لے تو اس کو قبول کرنا چاہیے تو اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے یہ دونوں کے لئے ہے تو اگر کسی دعوت میں باقعدہ انتظام ہے خواتین کا اچھا انتظام ہے مردوں کا انتظام ہے اگر کوئی دعوت لینا چاہتا ہے کوئی بھی دعوت ہو چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو اور اس میں کوئی بے پردگی کوئی منکر بات کوئی غلط بات نہیں ہے تو اس میں مرد حضرات بھی شریک ہو سکتے ہیں اور خواتین حضرات بھی شریک ہو سکتے ہیں اور یہ مسئلہ سسرال کا نہیں کوئی بھی سسرال کی عورتیں ہوں محلے کی عورتیں ہوں کہیں کی بھی عورتیں ہوں اگر کہیں دعوت لی گئی ہے اور اس کا معقول انتظام ہے تو اس دعوت میں جیسے مرد حضرات شریک ہوتے ہیں ایسے خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو دونوں کے تعلق سے حدیث ہے کہ دعوت قبول کرنا چاہیے تو یہ جس طرح سے مرد کے تعلق سے ہے ایسے عورت کے تعلق سے ہے تو کوئی بھی دعوت کا انتظام کرے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے اور کسی کی بھی دعوت کا انتظام کرے چاہے کھانے والا مرد ہو یا کھانے والی عورت ہو اگر اس کا معقول انتظام ہے پردے کا انتظام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اور عورتوں کے گھر والوں کی طرف سے اجازت ہے یعنی لڑکیاں ہیں تو ان کے باپ کی طرف سے شادی ہو چکی ہے تو ان کے شہروں کی طرف سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایسی دعوت ہمیں شرکت کر سکتے ہیں اور میں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سر میرے نام مستقیم ہے اور میں ڈیہلی انڈیا سے بول رہا ہوں میرے سوال ہے کہ ابو دعوت کے حدیث نمبر 33 کے تعلق میں جس میں بھی آنے کی نیلیگن فضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جناتر لائے گا ہے تو انہوں نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا کہ اس کا قرض ہے جب تک کہ اس کا قرض کسی نے اپنے ذریعے نہیں لے لیا پھر آگے اسی حدیث میں پیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتحات کے دروازے کھولے کھول دیئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہن مومین تیری جان ہے اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے تو اس کا ذنمدار میں ہوں قرض مطلب قرض نہیں دے پاتا ہے تو اس کا ذنمدار اس کے دائجی میری ذنمہ ہے اور اگر کوئی ورسہ وادس وادس چھوڑتا ہے تو اس کا طرقہ جو اور ہیں وہ اس کے آنے والے کے لئے تو اس میں مجھے بہت ہوتا ہے یہ مستقیم آئی ہیں دہلی سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے سنن ابی دعوت کی ایک حدیث کا حوالہ دیا بلکہ اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا ہے تقریبا یہ سنن ابی دعوت کی حدیث حدیث سنبر تین ہزار تین سو ترالیس اس حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلی علی رجل ماتو علیہ دین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا کہتے ہیں کہ فَاُتِيَ بِمَئِ تِن ایک جنازہ لائے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھانے کے لئے کہا گیا فَقَالَعَلَيْهِ دَيْن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان پہ قرض ہے قَالُ نَام تو صحابہ نے کہا ہاں دیناران دو دینار قرض ہے دینار اس زمانے میں سونے کے سکھے کو بلتے ہیں وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے کوئی چھوٹا مٹا سکھا نہیں سونے کا سکھا بہت بڑی رقم ہوتی ہے کہا دو دینار کا قرض ہے قَالَصَلُّ عَلَى صَحِبِكُم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ نہیں پڑھا اچھا یہاں پہ بھائی صاحب نے حدیث کا مطلب پوچھا ہے تو اس حصے کا مطلب اچھی طرح سملنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کو غلط نہیں کہا ہے ہاں اپنے تعلق سے یہ اختیار کیا ہے کہ خود جنازہ نہیں پڑھے لیکن یہ نہیں کہا کہ ایسے شخص کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں یا کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو یہاں پہ سبق یہ ملتا ہے کہ جو قرض لے کر فوت ہو گیا اور اس کے بارے میں پتا ہے تو جو محلے کا ذمہ دار آدمی ہے جو اچھا آدمی ہے بزرگ آدمی ہے جس کو لوگ مانتے ہیں تو ایسا شخص اگر نصیحت کے لئے عبرت کے لئے جنازہ نہ پڑھے تو یہ ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایسے شخص کی جنازہ ہی نہ ہو یا کوئی نہ پڑھے اچھا آگے حدیث میں ہے تو یہ سن کر جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھا ہوں گا تم لوگ پڑھ دو تو ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے فرعا کہا یعنی کہا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو دینار کا قرضہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں یعنی آپ جنازہ پڑھا دیں یہ قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں میں اس کو آدھا کر دوں گا تو یہ سن کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اچھا یہاں سے پتہ یہ شلتا ہے کہ اگر کوئی قرض لے کر فوت ہو چکا ہے اور اس کا طریقہ نہیں ہے مال چھوڑ کے نہیں گیا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نمازہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی ان کا ساتھی ایک مسلمان چلا گیا ہے قرض لے کر اور مجبور تھا ایسا نہیں کہ ٹالمٹول کرتا تھا بچارہ جتنا کماتا تھا اتنا کھانے برکن نہیں ہوتا تھا اور دنیا سے چلا گیا تو جو محلے کے علاقے کے مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نمازہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آدھا کریں جیسا کہ صحابی رسول ابو قطادہ الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل بڑا کر کے یہ ثبوت دیا کہ اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھیں میں اس کے قرض کے ذمہ دارے لیتا ہوں آگے حدیث میں ہے کہ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا اور مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے مسلمان مضبوط ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخیر میں جنازہ پڑھنا شروع کر دیا تھا یعنی جو بھی قرض لے کر فوت ہوتا تھا اور اس کا ترکہ نہیں ہوتا تھا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی ذمہ داری لیتے تھے اور کہتے تھے فَمَن تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّا فرماتے ہیں کہ اگر مومن میں سے کوئی قرض لے کر چلا گیا ہے تو اس کے قرض کے ذمہ داری میری ہے فَعَلَيَّ قَزَاهُ اس کے قرض کو پورا کرنا آدھا کرنا یہ میرے ذمہ ہے وَمَن تَرَكَ مَالٍ فَعَلَيَّ وَرَسَتِهِ اور اگر جو مال چھوڑ کے جائے گا وہ ہمیں نہیں چاہیے وہ کس کو چاہیے وہ اس کے وارثین کو ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بگر پیسہ چھوڑے جا رہا ہے قرض لے کے جا رہا ہے ادا کر دوں گا لیکن کوئی چھوڑ گیا رہا ہے تو وہ مجھے نہیں چاہیے وہ اس کے جوارثین ہیں ان کو ملے گا تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے وہ میرے خواہ سے بہت واضح ہے معلوم نہیں اس میں سے کون سے چیز آپ کے لئے مشکل ہو رہی ہے صاف مطلب یہ حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں ان لوگوں کا جنازہ نہیں پڑتے تھے جن کے اوپر قرض ہوتا تھا لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑتے تھے اور جو قرض ہوتا تھا اسے خود ادا کرتے تھے بلکہ پہلے بھی با صحابہ نے جس کا قرض ادا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرض بہت ہی اہم چیز ہے اور اس میں آدمی کو سسی نہیں بڑھتنی چاہیے اور اگر لیا ہے قرض تو اس سے جتنا جلد ہو سکے واپس کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں ایک بات دھیان رکھیں کہ یہ نمبر کال کے لئے نہیں ہے کال پر جواب نہیں دیا جائے گا آپ کو اس پر جواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہوگا اور اسی پروگرام کے ذریعے ہی جواب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کال پر بات چیت نہیں ہوگی سوال پوچھتے ہوئے بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اس طرح سے آپ کا سوال بامقصد ہونا چاہیے اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہونی چاہیے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم رحمت اللہ و برقیاتہ سیخ صاحب میرا نام محمد خالد ہے میں سعودی عرب میں ہوں مجھے زکاة نکالنی تھی میں کیا انڈیا میں نکال کرتا ہوں زکاة یہی مجھے دینا ہوگا سعودی عرب میں یہ محمد خالد بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ہوں تو کیا زکاة یہی پہ نکال کے ہمیں دینا ہے یا انڈیا میں بھی زکاة دے سکتا ہوں دیکھیں زکاة کے بارے میں بہتر تو یہ ہے کہ جو آدمی جہاں رہ رہا ہے جہاں کما رہا ہے جہاں اس کی رہائش ہے وہیں کے لوگوں کو یعنی وہاں زکاة نکل لی تو زکاة وہیں کے لوگوں میں تقسیم ہونی چاہیے سعی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو انہیں یہ تاقید کی تھی کہ ان سے زکاة وصول نہیں ہے اور ساتھ میں کیا کہا تھا ان سے کہ تو خدو من اغنیائیم و توردو علا فقرائیم کہ وہاں کے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاة لی جائے گی اور جو وہیں کے غریب لوگ ہیں ان کو لوٹا دی جائے گی تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس علاقے میں زکاة لی جاتی ہے اسی علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو دیا جائے اسی طرح دوسرے جو علاقے ہیں وہاں بھی اللہ کے فرل کرم سے مالدار حضرات ہوں گے تو ان سے زکاة لی جائے اور ان کو دی جائے اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا سمجھ لیجئے نگاہوں کے سامنے ہے کہاں کیا ہو رہا ہے ساری ابیٹ ہمارے سامنے ہیں دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک رابطہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے بلکہ سفر کرنا بھی آسان ہو چکا ہے تو آج ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے زکاة لی جا رہی ہے تو یہاں کے بجائے وہاں زیادہ ضرورت ہے تو اگر کہیں پہ زیادہ ضرورت ہے تو وہ زکاة وہاں پہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں خود ہندوستان میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ زکاة جہاں سے نکلتی وہاں نہیں خرچ ہوتی جیسے ممبئی شہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ زکاة اسی شہر میں وصول ہی جاتی ہے یہ سنتی شہر ہے مالداروں کا شہر ہے پیسے والوں کا شہر ہے تو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ شاید زکاة یہیں پہ وصول ہی جاتی ہے لیکن کیا وہ پیسے یہاں خرچ ہوتے یعنی خرچ ہوتے پورے ہندوستان میں خرچ ہوتے تو اس لئے اگر یہ بات معلوم ہے کہ جہاں کے لوگ بے نیاز ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ دوسری چگہ بھیجا جائے گا اور دوسرے مستحقین تک وہ روانہ کیا جائے گا تو اس میں یہ دیکھنا چاہئے کہ کہاں زیادہ مستحق ہیں اگر آپ سعودی میں ہیں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بہت گریب ہے پریشان حال ہے اور آپ کے سامنے وہ بھلک رہا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں لیکن اگر بالفرض ایسا کہیں ہو تو آپ کو ہی بھی زکاة دینی چاہیے کیونکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک پریشان دیکھ رہا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں عیسیٰ کچھ ضرورت نہیں ہے بہت سارے دینے والے لوگ موجود ہیں تو ہندوستان میں سب پریشان حال ہیں تو آپ زکاة یہاں بھیجیں تو یہ زیادہ بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی بیزی ہے دکان میں کسی کاروبار میں تو گھر میں دو نمازیں اکٹھا پڑ سکتا ہے کہ مسجد میں ہی آکے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے گا دیکھئے یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ کوئی اختیاری عمل نہیں کہ آپ جب چاہیں دو نمازوں کو اکٹھا کر لیں آپ نے شاید دکان وغیرہ کی بات کی ہے دکان وغیرہ کوئی عذر نہیں ہے کہ دکان میں آپ بیٹھے رہے گے آپ کو ٹائم نہیں ملے تو آپ دو نماز اکٹھا کر لیں یا دکان پر گرہاکوں کو منیج کرنا ہے دیکھنا ہے تو آپ دو نماز اکٹھا پڑھ لیں پھر دکان پر دنوں میں بیٹھے رہیں یہ طریقہ غلط ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کچھ لوگ یہ عجیب بات پھیلاتے ہیں کہ صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کے اکٹھا کیا گیا حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سنا نبی دعوت کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یہ ہے کہ من غیر خوف انو اللہ مطر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو نمازوں کے اکٹھا کیا گیا حالانکہ لڑائی نہیں ہو رہی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی صرف دو عذر کی نفیق یہ جو بہت بڑی بڑی چیز ہے یعنی بارش ہونا ایک بڑا عذر ہے اور لائی ہونا یہ بڑا عذر ہے تو ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ دو چیزیں نہیں ہو رہی تھی پھر بھی جمع کیا گیا لیکن یہ نہیں کہا من غیر عذر کوئی عذر نہیں تھا کوئی بات نہیں تھی چنانچہ اس میں آگے ہے بھی کہ پھر سوال کیا گیا تو فرمایا اللہ یحجی امت ہو ایسا اس لئے کیا تاکہ امت حرج میں نہ پڑے یعنی کوئی قابل حرج بات تھی رفع حرج کے لئے دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا گیا اس لئے بلا وجہ دو نماز اکٹھا نہیں کی جا سکتی ہیں چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی معقول عذر آپ کے پاس نہیں ہے اس طرح سے پہلی بات ہے کہ آپ کو دو نماز اکٹھا ہی نہیں کرنا ہے نہ گھر میں نہ مسجد میں اس لئے آپ ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھیں ہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ آ گیا کوئی ایسا حاستہ پیش آ گیا کہ اچانک آپ بہت بڑی مشکت میں آگئے بہت بڑی دشواری میں آگئے بہت بڑی پرابلم میں آگئے آپ سفر میں ہیں یا ہزار ہی میں ہیں لیکن کوئی دکت ہوگی کوئی مسئلہ ہو گیا اور جو ہے پورے سال میں اکٹھا دکھا ایسا ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس چیز کو آپ عادت اور معمول نہیں بنا سکتے چونکہ یہ کبھی کبھار کے لیے اور وہ بھی عذر کے تحت اس کی گنجائش دی گیا ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ عادت بنالے اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں سعودی عرب سے در بولنا ہوں میرا سوال آتھ ہے سمجھ میں نہیں آرہا میرے نماز رکھ رکھ رہتے رکھ جاتے رکھ سر اٹھاتے رفل دین کرتے اللہ کے نبی دو رکھتوں کے بعد بھی کرتے لیکن تیسری رکعت کے اٹھتے رفل دین جو کرتے ہیں وہ روایت کونسی بھائی ہمیں مل نہیں رہی وہ ہمیں بتائے جرہ انشاءاللہ سلام علیکم یہ ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہو سکا یہ تیسری رکعت کے بارے پوچھ رہے ہیں کہ تیسری رکعت میں جو رفل دین ہے اس کا کیا ثبوت ہے اب اس کا دو مطلب ہو سکتا سوال کا اگر بھائی صاحب کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھ لی اب تشہود میں ہے اب تشہود کے بعد وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور اب وہ رفل دین کر رہا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے تو حقیقت میں اگر یہی مراد ہے اور میرے خواہ سے یہی مراد ہو سکتی کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رفل دین کرنا ثابت ہے تو اس کی دلیل اگر بھائی صاحب کو درکار ہے تو اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 739 حدیث نمبر 749 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے کب برابر رفع دین تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفل دین کرتے وَإِذَا رَكَعَ رَفْعَ دَین اور جب رکوم جاتے تو رفل دین کرتے وَإِذَا قَالَ سَمِئَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَا رَفْعَ دَین اور جب سَمِئَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَا کہتے تو بھی رفل دین کرتے وَإِذَا قَالَ مِنَ الرَّكَعْ تَيْنِ رَفْعَ يَدَي اور جب دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی رفل دین کرتے تو یہ دلیل ہے کہ دو رکت ہو گئی ہے اب کھڑے بھی ہیں تیسری رکت کے لیے تو یہاں پہ بھی رفل دین کرتے تھے وَرَفَ عَدَالِكَ ابْنُ عُمَرَ الٰ نبی اللہی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پورا عمل کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کیا ہے اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ موقف روایت ہے صحابی کا عمل ہے صحابی نے عمل کر کے اس کی نسبت نبی کی طرف کر دی ہے کہ ایسا نبی کرتے تھے تو یہ صحابی کا بھی عمل ہے اور پھر اس عمل کے لیے صحابی نے نبی کا حوالہ دے دیا اس لئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے تو یہ ثبوت ہے اگر یہ مراد ہے تو باقی اگر یہ مراد ہو کہ تیسری رکت پڑھنے کے بعد تیسری رکت ختم ہوگی اب کوئی چوتھی رکت کے لئے اٹھ رہا ہے اور اس وقت رفل دن کر رہا ہے تو اس کے دالے سے کوئی صحیح حدیث ہماری علم میں نہیں ہے صحیح حدیث بس یہی ہے صحیح بخاری کی جو پیش کی گئی کہ یہ نماز شروع کرتے ہوئے رفل دن ہے نمبر ایک نماز میں جاتے ہوئے رفل دن ہے دوسرا رکو میں جاتے ہوئے رفل دن ہے تیسرا رکو سے اٹھتے ہوئے رفل دن ہے اور یہ ہر رکت میں رہے گا اور چوتھی جگہ کہ آدمی دو رکت مکمل کرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تیسری رکت پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت رفل دن کرنا جس کا ثبت اس حدیث میں ہے تو یہی وہ جگہیں ہیں جہاں رفل دن کرنا ثابت ہے اس لئے اگر یہ آپ کی مراد ہے تو یہ دلیل ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جو میرا نام یاسین ہے میں کرناٹک سے ہوں مجھے ایک سوال کرنا تھا فرسو میں نے ایک فون خریدا جس کی قیمت تقریباً پچاز ہزار روپے دی میں نے اپنا پرانا فون پندرہ ہزار روپے ویلو کے ساتھ اس کو دے دی فون ایکسچینج کر کے اوپر سے اس کو پہنٹی ہزار روپے آدھا گی اس طرح کی ڈیلنگ صحیح ہے فون کے بردے فون سے کس طرح اسلامی طریقے سے صحیح ہوتا ہے برائے گرم جواب دے بہت بچ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ پچاز ہزار کا فون انہوں نے خریدا ہے اور پھر ان کے پاس جو پرانا فون تھا وہ بھی پندرہ ہزار میں بیج دیا ہے پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کی نہیں باقی تو کیش دیا ہے اور پھر پندرہ ہزار کے لیے فون دے دیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ لیندین کے معاملے میں اصل حلت ہے اصل جواز ہے اگر قرآن و حدیث میں کسی بھی لیندین کے تعلق سے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو تو بائی ڈیفائلٹ وہ چیز جائز ہے تو یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے پرانا فون بیچ دیا ہے اور نیا فون اس کے پر خریدا ہے تو پرانے فون کی ایک قیمت آپ نے لگائی ہے اور نئے فون کی سامنے والے نے ایک قیمت لگائی ہے تو وہ پوری قیمت آپ دے رہے ہیں کچھ تو قیش دے رہے ہیں کچھ پرانے فون کی جو اپنی قیمت لگائی ہے اس سے بیچ آیا وہ ایڈ کر رہے ہیں جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں غزالہ فیدوس فتحپور کے گئے جیلے سے بھول رہی ہوں والدین اگر روزہ رکھنے نہیں دے تو کیا کریں فرج روزے یہ ایک بہن ہے ان کا سوال یہ ہے کہ والدین اگر فرض روزے نہ رکھنے دیں تو کیا کریں دیکھئے معلوم نہیں کہ والدین کس کو فرض روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں اگر کوئی بالغ ہے لڑکی کوئی بالغ ہے اور پاک ہے ہے اس کی حالت میں نہیں ہے تب تو روزہ رکھنا اس پہ فرض ہے تو والدین اگر منع کریں گے تو والدین کی بات نہیں مانی ہے روزہ رکھنا ہے والدین کو سمجھانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور باقید یہ وصول بھی ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَا عَسِيَتِ الْخَالِقِ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے بھی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے تو مخلوق میں جن جن کی اطاعت کا حکم ہے چاہے والدین کی اطاعت کا مسئلہ ہو چاہے بڑوں کی اطاعت کا مسئلہ ہو چاہے علماء کی اطاعت کا مسئلہ ہو چاہے عمراء اور حکم کی اطاعت کا مسئلہ ہو ان میں سے سب کی اطاعت مشروط ہے اس بات سے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاب بات نہ کریں تو اگر ایک لڑکی جوان ہے بالغ ہے اور وہ ناپاک بھی نہیں ہے حیض سے پاک ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس پر فرض ہے والدین کے کہنے سے بھی وہ روزہ ترک نہیں کرے گی لیکن والدین کے ساتھ حسنِ ذرن نکتے بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ والدین ایسی لڑکی کو روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں جو لڑکی چھوٹی ہے کمزور ہے بیمار ہے تو اگر ایسی بچی کو والدین اس کی بیماری کو دیکھتی ہوئے میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتی ہوئے منع کر رہے ہیں تو پھر والدین حق بجانب ہے ان کو منع کرنے کا حق ہے کیونکہ جو لڑکی بچی ہے جس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے یا بالک بھی ہے لیکن میڈیکل کنڈیشن اس کی بہت خراب ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے اگر والدین منع کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب وہ کیا صورت ہے وہ والدین سے بات کرنے کے بعد ہی حقیقت حال سامنے آ سکتی ہے اس لئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں اس روشتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لگا شیخ اللہ آپ پہ رحم فرمائے شریعت کے حساب سے ایک آدمی غیر محرم عورتوں جیسے کی بھابیوں سے کتنا بات کر سکتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک مرد غیر محرم عورت سے کتنا بات کر سکتا ہے دیکھیں بلا ضرورت تو اسے بات ہی نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت اور ضرورت ہے تو جس قدر ضرورت ہے وہ بات کر سکتا ہے لیکن غیر محرم آپ دیکھیں کہ غیر محرم کی طرف سے بھی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے ابھی ایک عورت نہیں بات کرنا چاہیتی ہے بھابی نہیں بات کرنا چاہیتی ہے تو کیوں بات کرے گا ان سے کیوں بات کرے گا تو غیر محرم ہے اور وہ بات نہیں کرنا چاہیتی ہے تو کیوں بات کرے گا تو اگر بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے تو بات کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جس سے بات کرنا چاہتا ہے کسی مسئلے میں وہ راضی ہو اور ساتھی ساتھ اس کا باپ بھی راضی ہو اور اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کا شوہر راضی ہو لیکن اگر شوہر کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر شادی نہیں ہے باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے باپ اس کی اجازت نہیں دیتا یا خود وہ لڑکی اس کو پسند نہیں کرتی ہے تو پھر کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ غیر محرم سے بات کرے بلا کسی سخت ضرورت کے حتیٰ کہ اگر اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو یہاں سے حال ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں تو وہ کہیں اور ٹرائی کرے کہیں اور کوشش کرے لیکن بہرحال بلا اجازت کے بلا ضرورت کے غیر محرم سے کسی کو بات نہیں کرنی چاہئے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی دیکھتے ہیں کہ اسلام علیکم نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں ویسے ہی نفل نماز کے بعد ذکر اذکار کرنا چاہئے یعنی فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں نفل نماز کے بعد ذکر اذکار کرنا چاہئے نفل نماز کے بعد ذکر اذکار کا کوئی سبوت ہوں یہ جو اذکار ہیں کہ استغفراللہ اللہ علیہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ صلات مفروضہ کے بات ہیں یعنی جو فرض نماز ہیں ان کے بعد ان عذکار کو پڑھنا ہے نفل نماز کے بعد ایسے عذکار کا کوئی ثبوت نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت میں کوئی سور فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو کیا اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑھے گی بلکل پڑھنی پڑھے گی اگر کسی رکت میں اس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو وہ رکت اسے دہرانی پڑھی گی کیونکہ سور فاتحہ کے بغیر رکت نہیں ہوتی سور فاتحہ رکن ہے رکن چھوڑ گیا تو رکت اسے دہرانی پڑھی گی تو جس رکت میں سور فاتحہ وہ نہیں پڑھ سکا ہے وہ رکت اسے دہرانی پڑھی گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل چکا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہو اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ